بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شرعلمہ اول درس نمبر پچیس میں آب مضاف کے احکام کو بیان کیا جائے گا اور اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آب مضاف کی تعریف اور اس کا مفہوم ذکر ہوگا آب مضاف کی متحریت کے بارے میں تحقیق پیش ہوگی کہ آیا آب مضاف کے ذریعے وضوح وصل وغیرہ کیا جا سکتا ہے یا نجس چیزوں کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا آب مضاف کے نجس ہونے کے بارے میں بھی بحث ہوگی اور آب مضاف اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے گا آب مضاف کی تعریف کے بارے میں عبارت کو پہلے دیکھتے ہیں چند مسائل کے زمن میں کچھ چیزوں کو وہ ذکر کرتے ہیں ان میں سے پہلا پہلا مسئلہ آب مضاف کے بارے میں ہے مضاف پانی سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں الماء المضاف و ما آب مضاف وہ چیز ہے جس پر پانی کا نام مطلقا صدق نہیں آتا خالص پانی اس کو نہیں کہہ سکتے صرف پانی اس کو نہیں کہہ سکتے بغیر کسی قید اور شرط کے اس کو پانی نہیں کہہ سکتے لیکن اگر کوئی قید اس کے ساتھ اضافہ کرے کوئی شرط اس کے ساتھ اضافہ کرے تو پھر وہ پانی کا اس پر نام صدق آتا ہے خالص پانی تو اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن اگر جو انا جی کہیں کہ انار کا پانی ہے گلاب کا پانی ہے یا جو انا جی دوسری چیزوں کا پانی ہے کسی چیز کے ساتھ اس کو مقید کریں اور کسی شرط کا اضافہ کریں تو پھر وہ اس کو ہم پانی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ خالص پانی نہیں کہہ لاتا جیسے وہ پانی جو کسی چیز سے نچوڑا گیا ہوتا ہے جیسے بہت ساری چیزوں کا جوس نکالا جاتا ہے ان سے نچوڑ کر جو پانی نکالا جاتا ہے تو اس کو آب مضاف کہتے ہیں اور وہ پانی کے جس کے ساتھ کوئی چیزیں ملی ہوئی ہوں اتنی زیادہ کہ اس سے خالص پانی کا نام سلگ ہو جائے ختم ہو جائے اس کو خالص پانی نہ کہہ سکیں کل امراک لفظ ہے جیسے سالن ہوتے ہیں سالن کا شوربہ ہوتا ہے تو یہ چونکہ اس میں نمک مرچ مثالہ اتنی زیادہ تعداد میں ملا دیا جاتا ہے کہ اس کو خالص پانی نہیں کہہ سکتے والممتازج بہا یعنی جو پانی دوسرے اجسام کے ساتھ مل گیا ہو مذجن اس طرح کا مخلوط ہونا اور ملنا کہ یاسلو بہو الاطلاقہ کہ وہ اس سے اطلاق اسم کو سلب کر لے یاسلو بہو میں جو ہوا کی ضمیر ہوگی اس کو مذج کی درخ بیجیں اور اس طرح اس کا مانع کریں کہ ایسا مخلوط ہوا ہو کہ وہ اس سے اطلاق یعنی خالص پانی کا نام سلب کر لے کل امراک جیسے کہ شوربہ ہوتا ہے دون الممتازج عَلَى وَجْهِنْ لَا يَسْلُوْوْهُ عَلَيْسْمَا نہ وہ ملا ہوا پانی کہ جس میں اس طرح کوئی چیز ملائی گئی ہو کہ اس کا نام سلب نہ ہو اس سے خالص پانی کا جو نام ہے وہ ختم نہ ہو اگر تھوڑی مقدار میں اس میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے کہ ہے تو وہ پانی لیکن تھوڑا بہت اس میں رنگ کی چینجنگ آگئی ہے ذائقے کی چینجنگ آگئی ہے تو پھر وہ خالص پانی ہونے سے خارج نہیں ہوگا وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ اگرچہ کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے لیکن اس میں جو چیز ملائی گئی ہے تھوڑی بہت ہو تو جیسے وہ خالص ہونے سے خارج نہ ہو جیسے وہ پانی کے جس کو مٹی کے ساتھ ملائی گیا ہو اس میں مٹی ملائی گئی ہو تو اگر اس کو مٹیالا رنگ آ جاتا ہے لیکن تھوڑی مقدار میں ہے مٹی تو پھر وہ آبِ مضاف نہیں ہوگا آبِ مطلق ہونے سے خارج نہیں ہوگا اَوْ تَعْمُهُ اس کا عطف ہے لونہو پر اَوْ تَغَيَّرَ تَعْمُهُ یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے تبدیل ہو جائے لیکن تھوڑا بہت اس میں چیز ملائی جائے کہ وہ گاڑا نہ ہو آبِ مضاف نہ بن جائے کَلْ مُمْتَزَجِ بِالْمِلْحِنِ جیسے اس میں نمک ملائی گیا ہو اب نمک تھوڑا بہت ملاتے ہیں اس سے تھوڑا سا نمکین ہو جاتا ہے تو وہ فوراً آبِ مضاف نہیں بن جاتا وَإِنْ اَضِیفَا اِلَيْهِمَا اگرچہ اس پانی کو مٹی یا نمک کی طرف نسبت دی جاتی ہے اس کو نمکین یا بیٹیالہ کہتے ہیں لیکن چونکہ تھوڑی بہت اس میں چیز ملائی گئی ہے تو اس سے وہ فوراً آبِ مضاف نہیں بن جاتا آبِ مضاف کی متحریت کے بارے میں تحقیق وَهُوَ آئِيِ الْمَاعُ الْمُضَافُ تَاحِرٌ فِي ذَاتِهِ بِحَسَبِ الْأَسْلِ یہ جو آبِ مضاف ہوتا ہے یہ اپنی ذات اور اپنے اصل قانون کے مطابق یہ پاک ہوتا ہے چونکہ نجاسات جو ہیں شریعت میں وہ گنی چنی ہیں دس چیزیں ہیں یا ایک دو اوپر نیچے تو ان میں آبِ مضاف کو تو نجس قرار نہیں دیا گیا تو یہ آبِ مضاف کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے غیر و متحرن لِ غیرِ ہی مطلقاً من حدثن وَلَا خَبَثِن اچھا خود تو آبِ مضاف پاک ہے آیت دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے فرماتے ہیں دوسری چیزوں کو پاک نہیں کرتا مطلقاً بطور مطلق کسی قسم کی چیز کو پاک نہیں کرتا بین حدثن چاہے باطنی ناپاکی ہو کہ جس کے ذریعے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا وضو اور غسل اس کے ذریعے نہیں کر سکتا آبِ مضاف کے ذریعے اگر حدث کی صورت ہے اس کا وضو نہیں ہے غسل نہیں ہے تو پھر آبِ مضاف کے ذریعے وہ حدث کو دور نہیں کر سکتا وَلَا خَبَثٍ اور ناہی زہری نجاست کو دور کر سکتا ہے یہ جو نجاست ہیں کپڑے بدن برطن پر لگ جائیں تو آبِ مضاف کے ذریعے اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا اختیاراً وَازدراراً اختیاری صورت میں بھی آبِ مضاف سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی کوئی بندہ اختیاری صورت میں دوسرا پانی بھی موجود ہے لیکن لسی اور دودھ کے ذریعے غضو یا غسل کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اختیاری صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے اور حدیثوں میں تو یہ سوال بھی ہوا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس پانی نہیں ہے لیکن دودھ یا لسی ہے تو آیا اس سے غضو غسل کر سکتا ہے تو اس میں منع کیا گیا ہے عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِحِ یعنی صحیح تر قول کی بنیاد پر یہی ہے کہ آبِ مضاف خود پاک ہوتا ہے لیکن دوسری چیزوں کو اصلاً پاک نہیں کرتا تو اس کے لئے ایک تو ہمارے پاس قرآن کی آیت بھی موجود ہے قرآن میں ہے اگر تمہیں آب نہیں ملتا پانی نہیں ملتا تو پھر کیا کرو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ خالص پانی نہ ملے تو پھر دودھ اور لسی کے ساتھ کر لو ایک تو یہ ہوگی ہے اور دوسرا روایات ہیں جن میں سوال ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ پانی نہیں ہے لیکن اس کے پاس لمن یا دودھ یا لسی موجود ہے تو آیا وہ اس سے حضو غسل کر سکتا ہے فرمایا نہیں انما هو الماء والسعید حضو غسل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو فقط پانی اور مٹی کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے یہ ابو بسیر کی روایت ہے اسی طرح عبداللہ بن مغیرہ کی بھی روایت موجود ہے اور اس میں بھی تقریباً یہی معنی بیان کیا گیا ہے اور یہ روایتیں کہاں پہ موجود ہیں ابو واب ماء مزاف وسیل الشیعہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی حدیث ایک اور دو ہے تو یہ صحیح تر نظریہ یہ تھا کہ یہ متحر نہیں ہوتا وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ السَّدُوْكِ بِجَوَازِ الْوُزُوِ وَغُسْلِ الْجَنَابَتِ بِمَاعِ الْوَرْدِ اس صحیح تر قول کے مقابلے میں جناب شیخِ صدو کا قول ہے جو فرماتے ہیں وزو اور غسل جیز ہے آبِ گلاب کے ساتھ بے مائل ورد آبِ گلاب کے ساتھ تو شیخِ صدو کے بہت بڑی شخصیت تھے امامِ زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے تین سو تک انہوں نے کتابیں لکھی بہت ساری ان کی کتابیں مشہور ہیں اِلَى الْشَرَائِقَ مَالُدِينَ مَنْ لَا يَحْضُرُ الْفَقِیِ مَانِي اخبارِ توحید اعتقاد لیکن اس مسئلے میں ان کا جو نظریہ ہے وہ جو ہے کہتے ہیں کہ آبِ گلاب کے ذریعے غزو اور غسل جیز ہوتا ہے شہیدِ ثانی فرماتے ہیں اِسْتِنادًا اِلَى رِوَایَةٍ مَرْدُودَةٍ انہوں نے ایک روایت سے استناد کیا ہے ایک روایت کو دلیل بنایا ہے کہ وہ روایت مردودت اس کو رد کیا گیا ہے یہ روایت کہاں پہ موجود ہے جناب اس روایت کو بھی آبِ مُزاف کے تیسرے باب میں وسائل و شیعہ میں نکل کیا ہے محمد بن عیسیٰ عبیدی نے یونس بن عبد الرحمن کے واسسے امامِ ابو الحسن سے نکل کیا ہے قولتو لہو اَرْرَجُلُ يَغْتَاصِرُ بِمَاعِ الْوَرْدِ وَإِيَتَوَلْتَعُ بِهِلِ السَّلَاةِ ایک بندہ آبِ غلاب کے ساتھ غسل کرتا ہے یا نماز کے لئے حضور کرتا ہے فرمایا لَا بَعْسَ بِذَالِكَ اس میں کوئی حرد نہیں تو روایت تو مل گئی لیکن اب اس کی سند کی تحقیق کرنی ہے اس کے ماطن کی تحقیق کرنی ہے تو خود شیخِ صدوقِ لہرامہ نے اپنے استاد ابن الولید سے نکل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ محمد بن عیسیٰ عبیدی کی جو روایت یونس سے ہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو کامنز کامیس مورد میں وہ اپنے استاد کی نظر کو بھی سامنے رکھتے جن پر وہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے بارحال شیخِ توسی نے تہذیب الاحکام میں فرمایا انہو خبرن شادن شدید شدودے یہ خبر شدید طور پر شاد ہے اگرچہ کتابوں میں آئی ہے لیکن اس کی آصل جنہو یونس بن عبد الرحمن ہے دوسرے کسی راوی نے اس کو نکل نہیں کیا اور ہمارا جو شیعہ مکتب ہے وہ اس پر عمل کرنے کو ترک کر چکا ہے جب کسی روایت کے خلاف پورا مکتب شیعہ جو ہے نجی وہ متفق ہو تو پھر اس کے اتفاق کی مخالفت نہیں ہو سکتی بارحال یہ علمِ اصول میں قوائد ہیں اور روایات کی حجیت کی بحثوں کے ذریعے اس کو سمجھنا پڑتا ہے شہیدِ ثانی نے فرمایا ہے کہ بارحال یہ روایت رد کر دی گئی ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا شیعہ مذہب میں اور ظاہر ہے کہ یہ اہلِ بیعت کے دور سے چل رہا ہے یعنی اس دور کے علماء بھی اس میں شامل ہیں تو یہ روایت کی سخاص مقصد کے تحت ناکل ہو سکتی ہے پھر اس پر فتوہ نہیں دیا گیا وَقَوْلُ الْمُرْتَضَى بِرَفْعِهِ مُطْلَقًا الْخَبَثَى اس صحیح تر قول کے مقابلے میں کہ جی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ متحر نہیں ہوتا سید مرتضی علی رحمہ جو ہے انہوں نے بھی ایک نظری اختیار کیا ہے کہ آبِ مُزَاف سے خبص زہری نجاست کو پاک کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے بدن یا کپڑے یا برطن کو دویا جا سکتا ہے درمیان میں لفظ ہے متلاقا یعنی جی اس قسم کا بھی آبِ مُزَاف ہو چاہے آبِ ورد ہو بلاب کا پانی ہو یا کسی اور قسم کا ہو تو بارحل سید مرتضیٰ تو ویسے وہ روایتوں کو حجت نہیں مانتے تھے خبرِ واحد کو انہوں نے میرے خیال میں آیت سے اصفادہ کیا ہوا ہے قرآن میں ہے وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ بھئی اپنے کپڑے جو ہے نجی اس کو پاک کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس پانی نہ ہو اور وہ اسے دودھ یا لسی کے ساتھ دو دے تو اسے بھی دونا کہتے ہیں تو بارحال یہ عجیب سی چیز ہے جو ہے نجی اس کو دوسرے علماء نے رد کیا ہے کہ آبِ مُزَاف کے ذریعے دونے کو دونا نہیں کہتے ہیں میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں خصوصاً پشاب کے بارے میں ہے کہ اسے فقط پانی کے ساتھ پاک کیا جانا چاہیے اور اسی طرح ہے کہ اگر کسی بندے کے جو ہے نجی کپڑے پر کوئی خون وائرہ لگا ہو تو اسے پانی سے دونا چاہیے یہ ساری روایات بھی احکامِ خلوت میں موجود ہیں باب نمبر نو میں اور عبوابِ نجاسات میں باب نمبر پینتالیس میں موجود ہیں وَيَنْجُسُ الْمُضَافُ وَإِنْ كَثُرَ بِالْإِتْسَالِ بِالنَّجَسِ اِجْمَاعًا وَتُهْرُهُ اِذَا سَارَ مَاعًا مُطْلَقًا مَعَتْتِ سَالِحِ بِالْكَثِيرِ الْمُطْلَقِ لَا مُطْلَقًا عَلَى الْقَوْلِ الْأَسَّحِحِ عابِ مُضَافِ عابِ مُطْلَق سے ایک قانون میں بہت زیادہ فرق کرتا ہے عابِ مُضَافِ خود پاک ہوتا ہے لیکن صحیح طرح نظریہ یہ تھا دوسری چیزوں کو پاک نہیں کرتا تو عابِ مُضَاف یہ خود کیا ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے اگرچہ کہ یہ بہت زیادہ ہو کر ہو یا کر سے زیادہ ہو پورے ڈرم برے ہوئے ہیں پوری ٹینکی بری ہو جب ایسے نجاست ملتی ہے تو یہ فوراں نجس ہو جاتا ہے اجماعاً اس پر تمام علماء شیعہ کا اجماع موجود ہے کہ عابِ مُضَاف اگرچہ ایک جاگ میں ہو ایک جنابِ علی چھوٹے برطن میں ہو یا بہت بڑے برطن میں ہو اور جتنا ہو جتنا بھی ہو عابِ مُضَاف اگرچہ کہ کثیر ہو زیادہ ہو نجس ہو جاتا ہے جب نجاست کے ساتھ ملتا ہے اجماعاً اس پر اجماع موجود ہے بہت ساری روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ اگر عابِ مُضَاف نجاست کے ساتھ ملے تو یہ نجس ہو جاتا ہے روایت ہے امامِ صادق علیہ السلام سے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک بڑی دیگ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس میں کوئی چوہا پڑ گیا ہے تو فرمایا اس کو گرا دیا جائے یعنی عابِ مُضَاف پھر وہ جو اینجی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا نجسیز کو نہیں کھایا جا سکتا اسی طرح زکریہ بن آدم نے امام ابو الحسن سے روایت کی ہے کہ کسی جو اینجی دیگ میں خون کیا ہے شراب کا یہ نبیز کا قطرہ پڑ جاتا ہے تو فرمایے تو اس سالن کو یا اس کیا کہتے ہیں اس کا شربے کو گرا دیا جائے تو یہ حدیثیں کہاں پہ موجود ہیں ابو حبِ مَاِ مُضَاف میں پانچویں باب میں موجود ہیں اور اسی طرح یہ روایات اس باب میں موجود ہیں کہ اگر حبِ مُضَاف میں کوئی چیز مل جائے تو پھر وہ نجس ہو جاتا ہے تمام شیع علماء کا اتفاق بھی ہے وَتُهْرُهُ اِذَا سَارَ مَاعًا مُطْلَقًا اب اگر آبِ مُضَاف نجس ہو گیا تو اس کو کیسے پاک کریں گے اس میں کئی قول ہیں جو صحیح تر قول ہے اس کو یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے فرمایا تُهْرُهُ آبِ مُضَاف جب نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا اس طرح ہے اِذَا سَارَ مَاعًا مُطْلَقًا جب اس میں آبِ مُطْلَقًا اتنا زیادہ ملائے جائے کہ وہ آبِ مُضَاف آبِ مُطْلَقًا بن جائے مَعَتْتِ سَالِحِ بِالْكَثِيرِ الْمُطْلَقِ اور اس کا آبِ مُطْلَقًا ہونا بھی وہ کیا ہو آبِ مُطْلَقِ کثیر کے ملانے کے ذریعے ہو اتنا زیادہ اس میں آبِ مُطْلَقِ کثیر ملا دے کہ آبِ مُضَاف وہ تحلیل ہو کر آبِ مُطْلَق بن جائے اور آبِ مُضَاف ہونے سے خارج ہو جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے جب اس کی ماہیت ہی بدل گئی جب وہ آبِ مُضَاف ہی نہیں رہا اور آبِ کُرْ کثیر کے ساتھ مل گیا اور وہ آبِ مُطْلَق بن گیا تو وہ پاک ہو جائے گا لَا مُطْلَقًا لیکن اس کا آبِ مُطْلَق ہونا بطورِ مُطْلَق بہر صورت اس کا مُطْلَق ہو جانا اس کو پاک نہیں کرتا اگر خود بخود اس کی تبدیلی ختم ہو جاتی ہے اس میں کوئی ایسا کیمیکل ڈال دیتے ہیں کہ اس کا آبِ مُضَاف ہونا ختم ہو جاتا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا صحیح تر قول یہ ہے کہ اگر اس میں آبِ کثیر ملایا جائے اور وہ اس کو جنابِ علی اتنا پتلا کر دے اور اتنا اس کو جنابِ علی غالب آ جائے کہ اس کو آبِ مُطْلَق بنا دے تو جا کر وہ پاک ہوگا لا مُطْلَق ان سے مراد ہی ہے کہ اس کو میڈیکل ہی آپ مثلا کوئی دوائی ڈال کے کوئی کیمیکل ڈال کے اس کو مثلا آبِ مُضَاف ہونے سے نکال لیتے تو بھی وہ پاک نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ آبِ مُطْلَق ہو جائے اور آبِ کثیر کے ساتھ ملانے کی وجہ سے مُطْلَق ہو تو وہ پاک ہو جائے گا تو یہ صحیح تر قول ہے اس کے مقابلے میں دوسرے جو اقوان ہیں ان کی بعد میں تحقیق پیش کی جائے گی موسیقی